دوستو سٹارلنک اور پی ٹی اے کی طرف سے بہت اچھی نیوز سننے میں آئی ہے اور یہ نیوز بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کی ہے اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی اور آپ لوگوں سے یہ انفرمیشن شیئر کرنے والا ہوں آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ سٹارلنک کیا ہے سٹارلنک اگر پاکستان میں انٹرنیٹ پروائیڈ کرتی ہے تو پی ٹی اے چیز کی اپروول دے گا یا نہیں دے گا یہ کیا پروسیجر ہے اگر ہم سٹارلنک کو یوز کرتے ہیں سٹارلنک کی ڈیوائسز کی تھو تو سٹارلنک کے منتھلی پیکجز کیا ہوگے یئرلی پیکجز کیا ہوگے اس کی سپیڈ کیا ہوگی ایچ ان ایوری تنگ ہم آج اس ویڈیو میں کور کریں گے تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ اور چلتے ہیں ٹیکنالوجیز کی دنیا میں تو گائز آج ہم فائنڈلی اسیز کی اوپر بات کرنے والے ہیں کہ سٹارلنک کا پاکستان میں فیوچر کیا ہونے والا ہے بیسکلی دیکھا جائے تو سٹارلنک کی لون مسکی کمپنی ہے سپیس ایکس کمپنی کا جو بانی ہے اس کی یہ کمپنی ہے جس کا نام دیا ہے اس نے سٹارلنک سٹارلنک بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ سیٹلائٹس کے تھرو پاکستان میں یا پوری دنیا میں انٹرنیٹ پروائیڈ کرنا یہ ڈیفرنٹ سیٹلائٹس کو اسمان میں بھیر جاتا ہے اس کے تھرو پھر زمین کے اوپر جتنے بھی ہماری ڈوائسز یا جتنا بھی ہمارا نیٹورک ہے موبائلز کے تھرو اس کے ساتھ اس کو کنیکٹڈ کیا جاتا ہے اس کے بعد ہمیں ڈریکٹ سیٹلائٹس کے تھرو انٹرنیٹ جو ہے وہ استعمال کرنے میں ملے گا بیسکلی گائز آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انٹرنیٹ ہے وہ گیٹ ویجز کے تھرو چلتا ہے اور ڈیفرنٹ کنٹریز کے حساب سے وہ چلتا ہے لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے ایلون مسک نے بہت ساری سیٹلائٹس کو اوپر بھیجا ہے ارث میں اور وہاں سے انٹرنیٹ جو ہے ہمیں استعمال کرنے کو ملے گا گائز سٹار لنک نے فیبریری دوزار بائس میں اپلائی کیا تھا پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے کہ وہ سٹار لنک کو پاکستان میں سیٹلائٹس کے تھرو انٹرنیٹ پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو پی ٹی اے نے اس کی اوپر تھوڑا سے ان سے ٹائم لیا تھا اور دوستو ستارہ فیبریری کو پی ٹی اے نے اس چیز کی اوپر ایک میٹنگ رکھی اور اس چیز کے بارے میں سوچا کہ اگر ہم لیگل ڈاکمنٹیشن کرتے ہیں تو سٹار لنک کا پاکستان میں کیا فیوجر ہوگا سٹار لنک سے میں کون کون سے بینیفیٹس ہو سکتے ہیں سٹار لنک سے میں کون کون سے ڈسربانٹیجز ہو سکتے ہیں انہوں نے اس چیز کی اوپر ڈسکس کی ہے تو ہم جانتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ کے ان کا کیا ردے عمل ہے بس کے لیے گائز گورنمنٹ آف پاکستان نے پی ٹی اے کے ساتھ بیٹھ کے بہت ساری میٹنگز کی ہیں سٹار لنک کے لیٹر اور اس چیز کو جانا ہے اور اس چیز میں ایک اور چیز کو انیوالو کیا ہے جس کا نام ہے سپارکو سپارکو ایک انٹرنیٹ کی کمپنی ہے جس کے ساتھ بھی انہوں نے کارڈینیشن کی ہے کہ اگر وہ سیٹلائٹس کے تھرور انٹرنیٹ پاکستان میں آلاو کرواتے ہیں جیسے کہ ایلون مسک کی سٹار لنک کی کمپنی ہے تو اس سے ہمیں کون کون سے بینفیٹس ہو سکتے ہیں یا کون کون سے نقصانات ہو سکتے ہیں تو پی ٹی اے نے اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ غور و فکر کیا ہے کہ اگر وہ ٹوٹلی اسیس دے دیتے ہیں انٹرنیٹ کی سٹار لنک کے جو آنر ہے ایلون مسک کی کیونکہ یہاں پہ گیٹویز کی تھرور انٹرنیٹ نہیں چل رہا یہ ٹوٹل ایس ایس جو ہے وہ مل جائے گے ایلون مسک کی کمپنی کو سٹار لنک کو اور وہ ٹوٹل کنٹرول کے ساتھ پوری دنیا میں سیٹلائٹس کی تھرور انٹرنیٹ پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو جہاں تک میری اپنی سوچ ہے کہ کسی بھی کمپنی کو کسی بھی کنٹری کو اپنی ٹوٹل ایس ایس جو ہے وہ نہیں دینی چاہیے کسی پرائیوٹ کمپنی کو ہاں اگر گورنمنٹڈ کمپنی ہیں جیسے ناسا ہو جاتا ہے یا کوئی بھی گورنمنٹڈ سیکٹر ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ اگر کارڈینیشن کرتے ہیں تو وہ بہتر ہے لیکن ادروائز ایک پرائیوٹ کمپنی کو ٹوٹل ایس ایس دے دینی اپنی گورنمنٹ ایس ایس بھی دے دینی مینز کی انٹرنیٹ کے ریلیٹرڈ اور اپنی جو ادر پبلک ہے اس کی لیٹرڈ بھی انہوں نے اپنی انفرمیشن جو ہے دے دینی یہاں پہ ڈیٹا سیکیورٹی کو بہت زیادہ مدنظر رکھا جا رہا ہے کہ اگر وہ اس چیز کی اپروول دے دیتے ہیں تو ڈیٹا سیکیورٹی کا کیا عدد عمل ہوگا ٹھیک ہے ہماری ڈیفرنٹ جو ہے وہ ویب سائٹس ہیں گورنمنٹڈ کے لیٹرڈ ہماری دوسری ویب سائٹس ہیں پاکستان کا بہت بڑا بزنسز وہ ساری اس چیز کی اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں ڈیٹا سیکیورٹی کے لیٹرڈ تو اگر ڈیٹا سیکیورٹی کے لیٹرڈ کوئی بھی مسئلہ مسئل بنتا ہے تو اس چیز کو کیسے فیس کرنا پڑے گا دوستو اگر پی ٹی ایس چیز کی اپروول دے دیتا ہے تو بعد میں یہ قیسٹن آتا ہے کہ اس کی منتلی جو چارجز ہیں وہ کتنے ہوں گے تو سٹارلنگ نے اپنی ویب سائٹ کے اندر پروپر طریقے سے اس چیز کو منشن کیا ہے کہ ایچ ڈیوائس کو دو سو ڈالر میں پر منت ہم اسیس دیں گے انٹرنیٹ کو یوز کرنے کی تو دوستو اب یہاں پہ کوئی ایس چیز کی اپروول دے گا یا نہیں دے گا فیوچر میں ہم اس ویڈیو کی اوپر بات کریں کہ پی ٹی ایس چیز کی اپروول دے دی ہے یا نہیں دے نہیں یہ کب تک سٹارلنگ جو ہیں پاکستان میں آنے والا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ نے نہیں کیا ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے فرنس کے ساتھ اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا تینکیو فور واشنگ